تو آج مجلس جس ذات اکرامی سے منصوب ہے اس کے صدحانہ صدحانہ ایک عجیب بات ہے اس پر مسلسل بحث کی گئی ہے قصائص فاطمیہ میں کہ کس نام پر قطبو ہو جس کو جو نام پسند آیا صدحانہ اور کنیتیں بھی اتنی زیادہ کہ امام جعفر ساجق نے کہا کہ جس دن بیٹی پیدا ہوئی اس دن کہا ام ابیہا اور جب گود پہ لیا تو کہا ام حنا ہے نون علف ہے پہ زبر نون پہ زبر دونوں مفتور ام حنا معصوم جب پوچھا حنا فرمایا برکت برکتوں کی ماں ام حنا تو آپ دیکھا ام ابیہا بھی ہے ام حنا بھی ہے ام العہمہ بھی ہے ام الحسن بھی ہے ام الغسائن بھی ہے ام السبتائن بھی ہے ام العلوم بھی ہے مرکزیت ذات زہرہ کو حاصل ہے اور وہ مرکزیت حاصل ہے کہ اگر کسی مقام پر تیرا معصوم ہو ہے تو کسی مقام پر تیرا معصوم ہو اور کسی مقام پر تیرا معصوم ہو تو گیارہ تو یہ کہکے کھڑے ہوں گے کہ ماں آ رہی ہے علی یہ کہکے کھڑے ہوں گے کہ بنت رسول آ رہی ہے اور رسول یہ کہکے کھڑے ہوں گے کہ قنید خدا آ رہی ہے جب کبھی مسجد میں آتے ہیں استعاف کی عبارت ہے جب کبھی مسجد میں آتے ہیں تو رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول بیٹی کی تعظیم فرمایا ہاں ہاں بیٹی کی تعظیم امانتِ الہی ہے سرِ الہی ہے نورِ الہی ہے فضعت الرسول ہے میری حقیقت ہے تعظیم کی تقریم کی گھر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں نبوت کے گھر کے احل تم پہ سلام ہو باپ کو اجازت ہے کہ اندر آئے فاطمہ جگر کوشہِ رسول فاطمہ عزرا زہرا بطول بطول کے معنی تو آپ کو معلوم ہے فَتَبَتَّلِ الَيْهِ تَبْتِيلَ کہ جو سب سے کٹھ کے اللہ کی ہو جائے بطول فاطمہ ہو گئی گفت کو باپ کو رو رہی ہیں باپ کو رو رہی ہیں باپ کو رو رہی ہیں صبح رو رہی ہیں شام رو رہی ہیں رات آدھی آ چکی مگر رو رہی ہیں تو جب یہ روتی ہیں تو مدینہ کی عورتیں بھی رونے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں تو مدینہ والوں نے آگے کہا یا بلدن یہ تو ہمارے گھروں کی ساری عورتیں رونے کے لیے جمع ہو رہی ہیں زہرہ سے کہیے یا دن کو رو یا رات کو رو آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے گفتگو اس سے زیادہ مجھ سے نہ ہو سکے گی زہرہ بی بی سقط آپ باپ کو نہیں روئیں زہرہ بی بی آپ نے اپنے ایک ایک بیٹے کا ماتن کیا آپ نے اپنے ایک ایک شہید کا ماتن کیا بی بی آپ علی اکبر کی لاش پر روئیں آپ ابباس کی لاش پر روئیں آپ اون محمد کی لاش پر روئیں آپ حسین کی لاش پر روئیں بی بی آپ جسر پغداد پہ موسف نجعفر کی لاش پر روئیں آپ خراسان میں علی ابن موسف رضا کی لاش پر روئیں تو فاطمہ ایک خصوصیت شہزادی کی یہ ہے کہ فاطمہ ایک سورس ہے ایک مدرک ہے ایک ماقض ہے ایک دلیل ہے محمد کی زندگی ہے یہ یاد رکھیں گے آپ زہرہ سے تہچانا جائے گا ختمی مرتبت کا مقام اور یہ گفتگو اتنی طویل ہوگی اتنی طویل ہوگی کہ میں کئی تقریروں میں بھی نہیں بتلا سکوں گا کہ زہرہ نے اپنی باپ کی تعریف جب کبھی کی ہے تو کس شان سے کی ہے فتق کا خدبہ دے رہی ہے اور جب یہ کہا اشہدو انہ ابھی محمدن عبدہو و رسولو میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد ہے جو اللہ کا عبد ہے اور رسول ہے تو بے اختیار کہا وہ باپ میرا جس کو کالق نے اس وقت پیدا کیا تھا جب دنیا عدم میں تھی یہ خدبہ ہے یہ صدق کے خدبے میں باپ کی تعریف کرتی ہیں کہ کائنات عدم میں تھی اور میرے باپ کو پیدا کیا گیا تھا رسول نہیں بنایا تھا رسالت سے پہلے مرتفع بنا دیا تھا رسالت سے پہلے مرتفع بنایا تھا تو یہ منازل ہیں کہ جہاں گھر والے بہتر جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں گھر کی باتوں کو گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں تو اس سورس کو ہٹایا زہرہ کو ہٹایا اور زہرہ کا سورس زہرہ کا ماقض زہرہ کا مدرک ختمی مرتبت کے لئے اتنا اہم ہے کہ شاید پہلی مرتبہ اس بی بی نے یہ ثابت کیا باد وفات رسول کہ میرا باپ زندہ ہے بڑے اہم مقامات ہیں دنیا مردہ سمجھ رہی تھی چنانچہ گفتگو ہو گئی ہو گئی جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر گیا اور ایسے میں ایسے میں زہرہ کا خطاب کرنا کہ اسلام علیکہ یا ابتا بابا زہرہ کا سلام بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پہنچیں کہ اگر روزہائے روشن پہ پڑھتیں تو وہ دن شبتار ہو جائیں زہرہ زہرہ وجود ختمی مرتبت کے دوام کو بطل آیا کہ وہ باقی ہیں دنیا ماننے کے لئے تیار نہیں تھی دنیا ماننے کے لئے تیار نہیں تھی اور ختمی مرتبت کے متعلق زہرہ نے جس بات کو واضح کیا وہ حقیقت یہ ایک ہے اور اگر مسلمان سمجھنا چاہیں تو یقیناً سمجھیں اور اچھی طرح سے یاد کریں بار بار کہا اپنی زندگی میں پچھے ہتر دن کی بعد وفات رسول وہ یہ کہا واللہی خدا کی قسم ما کانا بی لکتاب اللہ مخالفان میرا باپ خدا کی قسم قرآن کے خلاف کبھی نہیں گیا باپ یعنی میرے باپ کے قول میں اور قرآن میں تضاد نہیں آئے اگر قرآن میراس کا حکم دیتا ہے تو میرا باپ یہ کہہ نہیں تکتا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے باپ اللہ عجیب انداز میں خدوے کے دوران میں بار بار کہا ہے کہ میرے باپ نے کبھی کتاب خدا کی مخالفت نہیں یہ گفتگو کہ اگر سلسلہ رہ جائے تو پھر انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا صبح کو آج ایک عجیب بات یہ ہے کہ دوہراتا ہوں بار بار دوہراتا ہوں جب کبھی یہ تاریخ آتی ہے دوہراتا ہوں مگر اس دوہرانے میں مجھے لذجت نہیں دی ذکریہ ابن آدم مشہور راوی ہے امام رضا کا بہت بوڑھا راوی ہے ایسا جلیل القدر راوی ہے کہ جب امام رضا مدینہ سے خراسان جانے لگے تو لوگوں نے کہا فردن رسول مسائل میں اگر ہم کو تکلیف ہو تو کیا کریں ہم مدینہ جانے ہی سکتے ہم راستے میں ہیں فرمایا ذکریہ ابن آدم سے پوچھ لو ذکریہ ابن آدم کا یہ مقام ہے ذکریہ ابن آدم بیان کرتے ہیں کہ امام مدینہ میں تھے تقیہ جواد کا سن پانچ برس کا تھا یعنی ابی پدرِ گرانی کے رخصت کو ایک سال اور باقی تھا پانچ برس کا تھا کہ ایک مرتبہ میں اس کو مستدرک کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں مستدرک الوسائل ایک مرتبہ ذکریہ کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا قدمت میں امام رضا کیا کہ امام نے مڑ مڑ کے ادھر اور ادھر دیکھا اور آواز دی تقیہ جواد کوئی جواب نہیں آیا امام رضا کھڑے ہو گئے دوسرے حجرے میں آئے ذکریہ ابن آدم کہتے ہیں میں ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ امام تقیہ جواد پانچ برس کی عمر میں اپنا بایاں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر کو سقف خانہ کی طرح بلند رکھا ہے اور ایک فکر میں باپ نے جا کے بیٹے کو گوہد میں اٹھا لیے اور کہتا تقیہ جواد کس فکر میں تھے بیٹا کس فکر میں تھے بیٹا زکریہ ابن آدم راوی ہے امام رضا نے امام تقیہ جواد سے پوچھا کس فکر میں تھے بیٹا کہا بابا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری دادی فاطمہ پر جو مصیبتیں پڑھیں خدا اس کا عجر کیا دے گا امام تقیہ جواد میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری دادی پر جو مصیبتیں پڑھیں اور جو میری دادی نے صبر کیا اس کا عجر کیا ملے گا تو پیشانی کو بیٹے کی باپ نے بوسا دے کر کہا بابا شرائط امامت میں سے یہ بھی ایک شرط ہے میں اس کی تفصیل نہیں کرو شرائط امامت میں سے یہ بھی ایک شرط ہے کہ امام وقت بیٹے سے یہ کہے کہ تمہاری فکر دروس ہے تمہارا سوچنا حق بجانی ہے کہ زہرہ پر جو مصیبتیں پڑھیں اس کا عجر کیا ہوگا آپ آپ صرف پچھے ہتتر دن کے لئے رک گئے یہی سمجھ کے رک گئے کہ بعد کے بعد پچھے ہتتر دن زندہ رہیں آپ ان تمام مصائب کو چھوڑ دیں گے جو سلسلے سے اس کے بعد سے برابر جاری رہے وہی زہرہ ہے نا جو حسن کے جگر کے ٹکوں کو دیکھ رہی ہے وہی زہرہ ہے جو علی کے زخمی سر کو دیکھ رہی ہے وہی زہرہ ہے جو کربلہ میں اپنے بھرے گھر کو لکھتے ہوئے دیکھ رہی ہے وہی زہرہ ہے جو اسیروں کے ساتھ چل رہی ہے وہی زہرہ ہے جو کبھی گرتی ہوئی سکینہ کو سمجھا دیتی ہے کبھی زینب کو دلازہ دیتی ہے وہی زہرہ ہے جو شام کے قائد کھانے کے اطراف گھروم کر آواز دیتی ہے حُسائے یہ مصائب پیش نظر ہے ایک سیدہ ام المصائب دنیا کی مصیبتیں اس ایک نفس مطمئنہ پر عالمِ اقلی کی ہوا جیسا کہ محیدینِ عربی نے کہا ماں ہے عالمِ اقلی کی انسیہِ حورہ مریمِ کبرا فقرِ آسیہ و سفورہ سیدتُ النفا زہرہ بطول صدیقہ طاہرہ وہ بی بی کہ جس کے لئے یہ کم مصیبت ہے کہ پادشاہوں کے لئے جب عید آئیں تو اس کی اولاد میں سے کوئی بچہ زبا ہو آپ ملتفت ہیں کچھ کم مصیبت ہے یہ کہ زہرہ دیکھے کہ آج اس پادشاہ کے پاس عید آئی ہے اور ایک سیدِ حسنی ایک سیدِ حسینی وہ زبا کیا جا رہا ہے بغداد کی دیواریں سادات کے لہو سے رنگین ہیں زہرہ دیکھ رہی ہے ایک رات میں دورِ حارونِ رشید میں ایک سو بیس سے زیادہ سید قتل کر دیئے گئے زہرہ دیکھ رہی ہے میری باتیں کچھ سمجھ میں آئی اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں جس طرح سے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں فلا تمفیل مرسیہ کہنے والے نے امام کو متوجہ کیا قرآسان امام رضا کا دیبل مرسیہ پڑھو تو آپ کو معلوم ہے دیبل نے کہاں تشروع کیا دیبل نے یہاں تشروع کیا افاسی مقومی یبنت الخیر فندبی نجوم سماوات بِعرض فلاتی فاطمہ خبر سے اٹھو تمہاری آنکھوں کے دارے زمین پر پھیلیں امام کے سامنے مرسیہ پڑھتے ہوئے جیبل نے ذکر فاطمہ سے شروع کیا معلوم ہے معلوم ہے کہ معصوم جان رہا ہے زہرہ بی بی آپ کی آنکھوں کے تارے زمین پر پھیلے ہوئے افاطمہ لو خلت الحسین مجدلہ و قد مات اچھانند شرط فرادی زہرہ بی بی یہ آپ کا حسین ہے جو پیاسا قتل ہو رہا ہے اور اس کے بعد دیبل کا یہ کہنا کہ ہائے زہرہ جس کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بن اور اس کے بعد دیبل نے و مرسیہ پڑھا قبورن بے کوفان و اقراب طیبت و اقراب فق نالہا صلواتی و قبرن بے بغداد لنفت زکیہ تضمنہ الرحمن بالغرفاتی کوئی کوفے میں ہے کوئی فراد کے فاس ہے کوئی فق میں ہے کوئی بغداد میں ہے جب تمام ہوا مرسیہ تو امام رضا نے کہا جیبل ایک اور شیر کا ادافہ کرتا ہے کہ زہرہ تیرے ایک بیجے کی قبر خراسان میں بھی ہے میں نے آپ کو ذہمت دی اور چونکہ شب شب شہادت جناب سیدہ ہے اس لیے مجھے ان جملوں کو پھر دہرانے کی اجازت دیجئے کہ آج اس بی بی کا تذکرہ ہے کہ جن بی بی سے ہمیشہ آپ نے مدد مانگی ہے زہرہ بی بی ہم پریشان ہیں شہزادی ہماری یہ تمنہ ہیں شہزادی ہماری اولاد صحت چاہتی ہے شہزادی ہمارے بے روزگار روزگار چاہتے ہیں تو آپ سے بار بار کہا گیا کہ مجلس کے صفوں میں آکے کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں اور بے اقیار کہتی ہیں پروردگار میرے بچے کے رونے والوں کو محروم نہ کر زہرہ کی دعاوں کے ساتھ تمہاری زندگی ہے زہرہ کی دعائیں تمہاری حیات ہیں کم نہ ہوتے اگر زہرہ کی دعا ساتھ نہ ہوتی زمانہ اتنا دشمن تھا دنیا اتنی مقالب تھی یہ دعا زہرہ ہے کہ آج پہچانے جا رہے ہو فاطمہ کی دعا ہے کہ آج پہچانے جا رہے ہو کہ یہ حسین کے ماتمدار ہیں آج اسی بی بی کا ماتم ہے آج اسی بی بی کا غم ہے آج اسی بی بی کی شب شہادت ہے شام ہوئی تو ایک مطبع کا یا عبل حسن ذرا ادھر آم علی نزدیک آئے تو شوہر کا ہاتھ ہاتھ میں لیا ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئیں اور کہا یا علی تم گواہی دوگے نا کہ میں نے کبھی تمہاری مقالفت نہیں کی یا علی تم گواہی دوگے نا کہ میں نے کبھی تمہاری مردی کے خلاف کام نہیں کیا یا علی میں نے ہمیشہ تمہاری خدمت کی مگر کیا کروں یا عبل حسن کچھ دنوں سے میں روٹی پکانے کے قابل نہیں مردی آپ کی اولا ہے آپ طاہرہ ہیں آئے تطہیر آپ کے لئے ہیں آپ کس طرح سے مقالفت کرتی ہیں مردی آپ کی اولا ہے شہزادی کیا بات ہے کچھ آج مطمئن باتیں کر رہی ہیں کہ یا عبل حسن میں نے آج بابا کو خواب میں دیکھا بار بار کہتے تھے زہرا اب آ جاؤ بیٹی اب آ جاؤ بیٹی آ جاؤ زحمتیں بہت ہو چکیں یا عبل حسن اب مجھے یقین ہے کہ میں آج دنیا سے جاؤں گی یا عبل حسن جب بابا کے گھر سے تمہارے گھر آئی تھی تو کوئی دولت نہیں لائی تھی کوئی سرمایہ نہیں لائی تھی اب اللہ کے گھر جا رہی ہوں کوئی دولت چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں میری ساری دولت یہ دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں یا علی کوئی ان کو تمہ سے نہ مارے امیر المومنین نے دل آزادیاں تسلی دی تشبی دی مغرب کا وقت ہوا علی نماز کے لئے چلے شہزادی نے کہا یا عبل حسن بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ بچے کہیں ڈر نہ جائیں بچوں کو ساتھ لے جاؤ باپ بچوں کو مسجد میں ساتھ لے چلاو نماز کے فوراں بعد بچے پہلے دورتے ہوئے گھر میں آئے دیکھا کہ جہاں والدہِ گرامی بیٹھتی تھی وہ جگہ خالی ہے کا اسمان امہ کہاں ہے امہ کہاں ارثیہ شہزادوں کھانا تیار ہے آپ غزہ نوش حرما ہے والدہِ گرامی عبادت میں مصروف ہے تو رو کے بچوں نے کہا اسمان ابھی احسا ہوا کہ ہم اچھیلے کھانا کھائیں ہم بغیر ماں کے کھانا نہیں کھائیں اسمان امہ کہاں ہے کہ شہزادوں حجرے میں حسین ابن علی حجرے کے قریب آئے کاسما اور ایک مرتبہ سہم گئیں دیکھا بچے کے آنکھوں میں آنکھ سو کھیل رہے کبرہ کے زنجیر کھولڈی حسین اب جو حجرے میں آئے تو دیکھا فاطمہ مسلے پر لیٹی ہوئی ہے دور کے سینے پستر رکھ دیا کاما حسین آئے آئے جے کھولا آج روز شہادت سیدہ اپنے اپنے گھروں سے آپ بہت دور آئے ہیں بہت دور آئے ہیں عجیب شہزادی یہاں پرسا سب کو دینا ہے باپ کو دینا ہے شوہر کو دینا ہے بچوں کو دینا ہے اولاد کو دینا ہے امام زمانوں کو پرسا دے جا ہے کہ فرزند رسول بہرحال وہ دعائیں دینے والی وہ مسلسل آپ کے لیے بے چین رہنے والی وہ جو آپ کو ہمیشہ آباد و بامراد دیکھنے والی بی بی وہ وقت بھی آیا کہ جب بے اختیار ہو کے اسماں سے کہا اسماں اب میں آخری اطاعت کے لیے جا رہی ہوں اسماں باہر سے دروازہ بند کر لے اب کمرے میں کوئی نہ آئے شام ہوئی نماز کے فوراں بعد بچے آئے دیکھا دالان میں سہنے خانہ میں ماں نظر نہیں آئے بے اختیار کا اسماں امہ کہا ہے اسماں نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادو غزہ تیار ہے آپ غزہ نوش کریں ماں عبادت کر رہی ہے تو بے اختیار کہا چھوٹے شہزادے نے کہ اسماں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائیں ہوں ہجرے کے قریب پہنچے اسماں کچھ رکیں حسین ابن علی کو دیکھ کے پھر سہم گئیں آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے دروازہ کھولا حسین اندر آئے دیکھا مظہر اسماع ذو الجلال مسلح پہ اس طرح سے لیٹی ہوئی ہیں کہ آنکھیں بند ہیں اور چہرے اقدس سقف خانہ کی طرف ہے آوازی امہ امہ آنکھیں کھلو فما عجابت علیہ السلام بی بی نے جواب نہیں دیا دوسری مطبع کا امہ حسین پکار رہا ہے آنکھیں کھولو فما عجابت علیہ السلام دوسری مطبع حسین ماں کے سینے پہ گر پڑے ماں نے دونوں ہاتھ بیٹے کے کلے میں ڈال دیئے اور کہا صبرن یا باپ اللہ حسین کو آخری مرتبہ صبر کی تاقید کی کہ حسین افجری نسل میں یہ صبر و شکر کی دولت جائے گی اور حسین یہ وہ نسل ہے برکت والی جو محافظ دین حق اور محافظ کعبہ ہوگی جاؤ حسین اللہ کے حوالے کیا یہ کہہ کے زہرانے آنکھیں بند کر لیں بچے روتے ہوئے باہر نکلے امیر الممنین نے آخری فرائض ادا کیے میں ایک بات شہزاد جی کے مطالق نہیں سمجھ سکا آپ بھی کوشش نہ کریں سمجھنے کی مگر ذہن میں رکھیں ساری وسیعتیں کی غسل کے لیے وسیعت کی کفن کے لیے وسیعت کی ہنوت کے لیے وسیعت کی جنازہ کب اٹھے وسیعت کی لاش کس طرح سے رکھی جائے وسیعت کی تابوت کیسے بنے وسیعت کی بچوں کو وسیعت کی حسین سے گفتبو کی زینب سے گفتبو کی مگر ایک بات ایک اشارہ ایک وسیعت زہرانیں نہیں کی اس بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ یا علی مجھے باپ کے پاس دفن کرنا موسیقی کتنی چاہنے والا چاہنے والی بیٹی ہرے دنیا میں اپنے اپنے گھروں پر غور کرو اپنے اپنے دنوں کا حال دیکھو اولاد چاہتی ہے کہ باپ کے پاس زفن ہو حسین مجھتبہ نے تو یہ قاہش کی تھی کہ بھائی اگر اجازت دے تو نانے کے پاس دفن کرنا مگر زہرا نے کچھ نہیں کہا یہ محافظ ہے زہرا جان رہی تھی کہ اگر میں اعلان کے ساتھ باپ کے پاس دفن کرتی جاؤں گی تو ایسا لوگ یہ قبر کھو دی جاؤں تو وسایہ اے فاطمہ میں زہرا کی وسیعتوں میں یہ وسیعت نہیں ہے کہ کہاں دفن کی تا اور امیر الممنین بہتر جانتے تھے اس اشارے کو معصومہ ہے صدیقہ ہے طاہرہ ہے دین کی محافظ ہے صاحب دین کی محافظ ہے قعبے کی محافظ ہے محمد کی محافظ کہاں علی جہاں مناسب سمجھو دفن کھو جہاں مناسب سمجھو دفن کھو علی نے جہاں مناسب سمجھا دفن کیا مگر جنت البقی میں علاہدہ علاہدہ تازی قبریں بنا دیں رات کو سیدانی کا جنازہ اٹھا بچے ساتھ گئے کوئی اور نہیں گیا سیت النسائل عالمین کے دفن کی خبر صبح کو مدینہ پہنچی مدینہ میں شور ہوا باپ کو رونے والی مر گئی مدینہ سنسان ہو گیا مدینہ اداس ہو گیا مدینہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں سے گلا کیا تم پر خاک ہو کہ محمد کی بیٹی یوں دفن ہو جائے اور تم کو اطلاع تک نہ ہو یہ آئے اور آکے نشان قبر پوچھا علی نے انکار کر دی گئے جنت البقی میں اور جا کے کہاں کہ ہم زہرہ کی قبر کھو دیں گے لاش کو نکالیں گے نماز پڑھیں گے پھر دفن کر دیں گے نیت یہی ہے کہ نماز پڑھیں گے مگر جیسے ہی غلاموں نے یہ اطلاع علی کو دیں جلال کے عالم ذلفقار کو کھانشتے ہو گئے وحی کے قبرستان میں گئے اور کہا پیغمبر کے مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی بندھی میں نے صبر کیا زہرہ کے پہلو کو تکلیف ہوئی میں نے صبر کیا میرے بچے کو زحمت ہوئی میں نے صبر کیا زہرہ کا حق چھین لیا میں نے صبر کیا مگر آگاہ ہو اللہ کی قسم اگر کسی نے زہرہ کی قبر سے بے عدبی کی تو آج یہ سلوار کھسے گی اور مدینہ کی گلیوں میں اتنا لہو بہے گا کہ ملت خیامت تک یاد کرے گی کہ علی نے کیسا بدلا لیا یا علی وہی زہرہ کی قبر اور مجمع سکار علیہ نو Auch علیہ